بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ منسٹری آف کومرس یعنی وزارت تجارت کی جانب سے کافی عرصے سے تمام لوگوں کو ورننگ دی جاری ہے جن جو لوگ کسی سعودی شہری کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی سعودی ہے جو اجنبی کے نام سے کاروبار کر رہا ہے تو وزارت تجارت کی جانب سے کافی مہینوں سے ٹائم دیا جارہا تھا کہ اپنے جو کاروبار ہیں اگر کوئی غیر ملکی سعودی کے نام سے کاروبار کر رہا ہے تو اس کی جو کریکشن ہے وہ کر لیں اپنے کاروبار کو اپنے نام پہ کر لیں یا اگر کوئی سعودی غیر ملکی کے نام سے کر رہا ہے تو سعودی اپنے نام پہ کر لیں اگر نہیں کریں گے تو وزارت تجارت کی جانب سے دو دن کا ٹائم رہا چکا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کاروائی سٹارٹ ہو جائے گی اور اس میں مزید آگے جو ہے ٹائم نہیں دیا جائے گا آج لاسٹ وارننگ جاری کر دی گئی ہے وزارت تجارت کی جانب سے کے دو دن باگے ہیں اس کے بعد ایک دن کی بھی محلت نہیں دی جائے گی تو جو بھائی بھی کوئی کاروبار کر رہا ہے خاص کر غیر ملکی کسی سعودی کے نام سے وہ اپنے کاروبار جو ہیں وہ ٹھیک کر لیں نہیں تو اگر ان کو پکڑا جائے گا تو ان کو فائن جو ہے وہ ہوگا اگر تو ایسا نہیں کرے گا اپنے کاروبار کی کریکشن نہیں کرے گا تو جو اگر غیر ملکی ہو اس کو نہ صرف فائن اور جیل ہوگا بلکہ اس کو ملک سے ڈیپ آرڈ بھی کر دیا جائے گا اور اگر سعودی یہی کام کرے گا اگر سعودی اس چیز کی وائلیشن کرے گا تو سعودی شہری کا نہ صرف لائسنسمنٹ سوک کیا جائے گا بلکہ اس کو جیل اور بھاری جو ہے جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا تو جتنے بھی بھائی ہیں جو انہوں نے ابھی تک اپنی کریکشن نہیں کی وزارت تجارہ کی جنب سے لاسٹ وارننگ آ گئی ہے دو دن باقی ہیں اس کے بعد بلکل محلت نہیں ملے گی انہوں نے صاف جو ہے وہ بیان کر دیا ہے تو تمام بھائی اپنے کاروبار کی کریکشن جو ہے وہ کر لیں امید ہے کہ سب بھائیوں کی انفرمیشن سمجھ آ گئے ہوگی پھر بھی کسی بھائی کا سوال ہے نیچے کومرس بکس میں میسج کیجئے چینل پر نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ سعودی ریوے سے ریلیٹڈ نیوز انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم کوئی انہوں کے ویڈیوز لاتے راتے ہیں تو انشاءاللہ جلد ہی کچھ نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ